مفتی ابرار صاحب کے بیانہ سننے کے لیے مفتی صاحب کے اوفیسل چینل مفتی ابرار صاحب فلاہی اوفیسل کو سبسکرائب کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمشی فی الارض مرحا اینک لن تخلق الارض ونن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سیئوه عند ربک مطروها ذلك مما اوحا ایلیک ربک من الحكم ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا صدق اللہ العظیم اور تو زمین پر اکڑ کرنا چک تکبر کی وجہ سے بے شک تو اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ زمین کو پھار دے ہوئے اور تو اتنی بلندیوں کو نہیں پہنچتا کہ تیری بلندی پہاڑوں کو پہنچ جائے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم نے ذکر کی وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یہ وہ وحی ہے جو تیرے رب کی طرف سے کی گئی ہے جس میں حکمت کی باتیں اتاری گئی ہے اور اے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ تم لوگوں کو جہنم کے اندر ملامت کرتے ہوئے زلین ہونے کی حالت میں ڈال دیا جاوے گا یہ سورہ بنی سرائیل کی سیتیس اٹیس اور چالیس نمبر کی آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے رکوع کے اندر جو اسلامی معاشرے کو ذکر کیا تھا اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دو رکوع کے اندر اس بات کو سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی معاشرے کے پندرہ اصولوں کو ذکر کیا ہے کہ جن پندرہ اصول پر اگر آدمی اپنے آپ کو کھڑا کر لے ہوئے تو وہ پندرہ اصول اس کو اسلامی کلچر اور سانچے میں ڈھلنے کے لئے کافی ہو جانا ان میں سے یہ آج آخری اصول ذکر کیا جا رہا ہے جو پندر ماہ ہے اس سے پہلے چود ہوا اصول ذکر کیا گا گدشتہ کل وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اور تو ایسی چیز کے پیشے مت پڑھ جس کا تجھے علم نہیں ہے یعنی جس بات کو تو نہیں جانتا جس بات کے بات میں تجھے علم نہیں ہے اس کے پیشے پڑھ کے اپنی دنیا آخرت دونوں برباد نہ کر اس لیے کہ کان آنکھ اور دل یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے تیامت کے دن پوشا جا دے گا اس کے بارے میں کافی حد تک ہم نے کچھ باتیں سنی آج یہ سینتیسوی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو پندر ہوا اصول ہے اور آخری اصول ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو زمین پر تکبر کر کے نہ چلو اس لیے کہ سیدھی بات ہے کہ ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے انسان آرزی اور ٹیمپروری دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اس کی جوانی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور اس کا مال بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اس کی استعداد اور صلاحیت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے تھوڑے وقت کے لیے دی گئی ہے اس کو استعمال کرے گا اور پھر وقت آوے گا دنیا چھوڑ کر چلے جا بڑے گا جیسا کہ ہم نے دوسری جگہ بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَقُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ کہ اصل زمین کے حقیقی وارث تو ہم ہے لہذا یہ ہماری زمین ہے ہم نے تم کو عارضی طور پر رہنے کے لیے عطا فرمائی ہے لہذا زمین پر اکڑ کر چلنے سے تکبر کے ساتھ چلے سے منا فرمایا اسی وجہ سے اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایتوں کے اندر خاص طور پر اس کو ذکرہ کیا کہ تکبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں گر جاتا ہے اور بعض روایتوں میں ذکرہ کیا گیا کہ متکبر آدمی یہ جو دنیا کے اندر تکبر کرتا تھا اور تکبر کی حالت میں چلتا تھا وہ قیامت کے دن اس حال میں کھڑا کیایا ہوئے گا کہ اس کا جسم چونٹیوں کے برابر ہوگا اس کو اپنے قیلی کہتے ہیں تاکہ چونٹیوں کے برابر ان کا جسم ہوگا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم کے ایک خاص حصے میں جس کو بولیس کہا جاتا ہے اس میں تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں گے جس کی آگ کی لٹے اتنی تیز ہوگی کہ وہ اس کو ایک لمحے کے اندر جلا کر خواب کر دیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اس کے اندر داخل فرماویں گے لہٰذا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری جگہوں پر اپنے صحابہ کو توازو کرنے کا حکم دیا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توازو فرماتے تھے آپ کا تو معمول ہی یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ توازو کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ممبر رسول پر خطبہ دینے کے لئے جلوہ افروض ہوئے انہوں نے یہی بات کہی کہ من تواغ علی اللہ رفعہ اللہ کہ جو اللہ کے لئے توازو کرے گا اپنے آپ کو جھکاوے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت ادا فرماوے گے اور جو اکڑ کر چلے گا اپنے جو ہے وہ تکبر کو ظاہر کرے گا اپنے مال کے اپنے جسم کے اپنی استعداد کے نکھر دکھاوے گا تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظلیل اور خار کرے گا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے تاکہ اس میں ویڈیو گرافی ہوتی ہے پھوٹو وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ادمی تکبر کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تکبر کے ساتھ چلتا ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ کیا ہے چیزیں بنائی جاتی ہیں یہ سب کے سب تکبر کے اندر داخل ہے توازو یہ ہے کہ ادمی چلتے ہوئے بھی توازو کے ساتھ چلے اس لئے کہ حدیث و قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کبر و ردائی کہ تکبر تو میری چادر ہے کہ جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا یا جو اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زلیل فرماؤیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تئیس سالہ زندگی کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو توازو کرنا سکھلایا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عالی اور اوچھے مقام پر فائز ہونے کے باوجود توازو فرماتے تھے جیسا کہ روایہ تو منقلہ کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا سن آٹھ ہجری کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوقت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے لیکن اس کے وقت ابھی آپ کی حیات یہ تھی کہ آپ جس اونٹ کے اوپر سوار تھے تو آپ اونٹ کے اوپر اس طرح بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی کمر جو ہے وہ جھگی ہوئی تھی اور آپ نے اپنے آپ کو نیچے کی طرف جھگایا ہوا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو ہے ورنہ ایسے تو پوری زندگی کے اندر آپ کی پوری حیاتِ طیبہ کے اندر جاں بجا ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح بیٹے تھے کہ بساوقات پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ایسا کہ عجرت کے موقع پر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ سے پہلے عبو بکر رضی اللہ عنہ اور حضور دونوں ایک جگہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے لوگ ملاقات کرنے کے لئے آئے تو عبو بکر کو رسول سمجھنے لگے اور لوگ ان سے ملاقات کرنے لگے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر کے ذریعے سے پردہ کر دیا یعنی آپ پر سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے تو حضور علیہ السلام کی شخصیت یہ ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیاتِ طیبہ آپ کی پوری زندگی توازوں کے ساتھ گزری آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ جھکایا اور اللہ تعالیٰ نے توازوں کرنے والوں ہی کو آگے بڑھایا ہے آج آدمی کو مال کا نشہ ہوتا ہے جس مکہ نشہ ہوتا ہے اپنی گاری کا اپنے بنگلے کا نشہ ہوتا ہے یہ سب تکبر میں داخل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخیوں میں بڑی گستاخی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باقائدہ احتمام کے ساتھ اس کو ذکر کیا اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور تو زمین پر نکھرے دکھا کر تکبر کر کے اکڑ کرنے چاہیے اِنَّتَ لَنْتَخْرِطَ الْأَرْضِ تیری اتنی بساعت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں کیا کہ تو زمین کو پھار دے کہ آدمی جو ہے وہ پیلوان ہوتا ہے نا پیر پچھاڑ پچھاڑ کر چلتا ہے کہا کہ جو ہے وہ اس طرح پیر پچھاڑ کر چلے گا تو تو زمین کے اندر اپنے پیروں کو داخل نہیں کر دے گا اِنَّكَ لَنْتَخْرِطَ الْأَرْضِ کہ تو زمین کو پھار نہیں سکتا وَلَنْتَبْضُغَنْ جِبَالَ طُولَ اور تیری ہمچائی تیری لمبائی ہمارے پہاڑوں تک بھی نہیں پہنس سکتی ہے کہ تو تکبر کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے تکبر کا انجام زندت رکھا ہے جیسا کہ قارون کے باب میں آپ نے سنا کہ خود اللہ تبارک وطالعہ اپنے کلام میں بھی فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے لاؤل اشکر کے ساتھ نکلتا تھا تو بہت ہی زیادہ تکبر کے ساتھ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو لکھڑے دکھاتا وہ نکلتا تھا اللہ تبارک وطالعہ نے ایسا زمین میں دسایا ایسا زمین میں دسایا کہ قیامت تک اپنے قدر کے بقدر زمین میں دستا چلا جائے گا اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کو خواب میں ملایا ایسے بہت آئے اور چلے گئے جن کو اپنی ذات کے اوپر تکبر تھا کسی کو اپنی حکومت کے اوپر تکبر تھا کسی کو اپنے مال کے اوپر تکبر تھا اللہ تبارک وطالعہ نے ان سب چیزوں کے سمیت اس کو جو ہے وہ خاک کیا اور مٹی میں ملا کے رکھ دیا اور آخرت میں اللہ رب العزت اس سے زیادہ ظلیل کریں گے جیسا کہ روایت میں ذکرہ کیا کہ قیامت میں دن قیامت کے دن متقبدلین کو اللہ تعالیٰ جہنم کے ایک خاص حصے مولیس کے اندر داخل کریں گے جس کی لپٹیں یعنی آگ کی جو تپیش ہوتی ہے تیزی وہ اتنا اتنی خطرناک ہوگی ایک لمحے کے اندر اس کو جو ہے وہ جلا کر خاک کر دے گی اس کے تکبر کو خاک میں ملا دے گی لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخری اور پندر وحصول ذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور تم زمین پر تکبر کر کے نہ چلو زمین پر عقل کر نہ چلو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں کھانے کی سنتیں سکھلائی ہمیں سوانے کی سنتیں سکھلائی اس طرح ہمیں چلنے کا بھی طریقہ سکھلائی کہ چلے گا تو کیسے چلے گا راستے کی کونسی طرف چلے گا راستے کے حقوق کو کیسے ادا کرے گا نگاہوں کو کتنی جھکا کر چلے گا یہ سب سکھایا تاکہ امت حضور علیہ السلام کے طریقے پر چل کر اپنی دنیا آخرت دونوں بہتر بنا ہوئے اور تکبر کے طور پر چل کر آدمی اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کرتا ہے متتبتیر آدمی جب اکڑ کر چلکا ہے تو وہ سامنے والے کو متحصر نہیں کرتا سامنے والا اس کو دیکھ کر بے وکوف کہتا ہے کہ کیسا بے وکوف ہے کہ کس طرح چلتا ہے اور جب آدمی توازو کے ساتھ چلتا ہے اپنی اصلی حیات پر چلتا ہے اپنی گردن کو جھکا کر چلتا ہے تو دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ بہت نیک آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے بہت صحیح آدمی ہے جو بلکل صحیح صحیح چلتا ہے دنیا میں بھی یہی دیکھا گیا کہ جو آدمی اکڑ کر چلتا ہے تو سامنے والا دیکھ کر کوئی اس سے جو ہے وہ گھبرا نہیں جاتا ہے اس سے جو ہے وہ احبت نہیں کھا جاتا ہے بلکہ یوں سمجھتا ہے کہ بے وکوف آدمی ہے اس کو جنون ہے نئی نئی جین جوائن کی ہے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں نیا نیا یہ کام شروع کیا ہے جس کی بنیاد پر اکڑ کر چلتا ہے دہا اللہ تبارک وطالعہ ان ساری چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور بطور امانت کے دیا ہوا ہے اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت میں لگایا جاوے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگایا جاوے اگر یہی چیز اللہ کی نافرمانی میں لگے گی تو انسان کے لئے خسارے کا سودا ہو جاوے گا پیادہ فرماتے ہیں بلن تبلغ الجباد طورہ اور تیری بلندی پہاروں کو نہیں چھو سکتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تیرا رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے جو میرا چیزیں یہاں پر ذکر کی جس میں سے کچھ کا حق میں دیا کچھ کو منع کیا اور سب چیزوں کو مختلف طور پر ذکر کیا بلہا جو چیزیں منہیات میں سے ذکر کی گئی جیسے زنا کے متعلق ذکر کیا اولاد کو قتل کرنے کے متعلق ذکر کیا کسی کو ناحب قتل کرنے کے متعلق ذکر کیا یتیم کے مال کو بیجا استعمال کرنے سے منع کیا اور اسی طرح ناپتول میں جو ہے وہ کمی کر کے اور اس میں چالاکی کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے سے منع کیا ان سب چیزوں کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی آخر میں فرماتے کل ادا لیکا کان سیئوہو عند ربی کا مقروحہ یہ ساری یہ ساری چیزیں جو ہم نے اوپر ذکر کی تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے تیرے رب اس کو پسند نہیں کرتا ہے قیادہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر یہاں پر آج کی جو آیتِ کریمہ ہے اس میں تقبر سے منع کیا تحد آدمی کو چاہیے کہ اپنی چال ڈھال کو تقبر وادی نہ بناوے اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اللہ کا ہے اس سے تقبر نہ ٹکاوے کہ جہاں کھڑا ہو گیا کہا کہ جو ہے وہ لٹانے لگ گیا اور جو ہے وہ جہاں جو ہے وہ دینے کا تھا وہاں دینے سے منع کر دیا کہ نہیں میرے پاس تو ہے نہیں اور جہاں دکھلاوا کرنے کی باری آئی تو کہا کہ خوب دکھلاوا کرنے لگ گیا یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اسی طرح تقبر میں اور بھی بہت ساری چیزیں داخل ہیں کبھی مال کا تقبر ہوتا ہے کبھی صلاحیت کا تقبر ہوتا ہے کبھی لباس کا تقبر ہوتا ہے اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسا لباس پہنوں کہ جس لباس کو پہننے کے بعد میرے اندر تقبر آوے ہیں اندر میرے اندر کبر آوے ہیں تو وہ لباس مجھے جہنم میں لے جاؤں گئے وہ لباس میرے لئے خسارے کا سودا ہے تو لہذا بساوقات آدمی کو لباس کی وجہ سے بھی تقبر آتا ہے کہ میری پینٹ تو اتنے روپے کی ہے اور میری گھڑی تو اتنے روپے کی ہے اور میرا چشمہ تو اتنے روپے کا ہے تو لہذا یہ ساری چیزیں آدمی کے دنیا آفرات دونوں کو برباد کرتی ہے مرمے کے بعد قبر میں صرف آدمی کے عمال آویں گے اگر اچھے لے کر گیا ہے تو وہ کام آوے گے اور برے لے کر گیا ہے تو وہ کام آوے گا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل جو دالکا تانے سیئوہو عند ربکا مکروحا جساری جساری وہ برائیاں ہیں جو تیرے رب کے رزدی ناپسندیدہ ہے آلی اللہ رب العزت فرماتا ہے دالکا ممہ اوحای لئیتا ربکا من الحکمہ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب کی خرف سے تیری ذات پر وحی کی جاری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں ارشاد کی گئی ہیں وہ سب حکمت کی باتیں امام مالک رحمت اللہ علیہ یہاں پر ذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری باتیں حکمت کی کہ کوئی بات حکمت سے کھالی نہیں ہے اس میں سرابہ آدمی کے لئے نجات ہے سنتیں ساری کی ساری حکمتوں سے بڑی ہے آدمی کو دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے اب یہ دنیا ترقی کر رہی ہے تو لہذا آہستہ آہستہ ہم کو سنتوں کے خوائد کا بتا چلتا ہے کہ یہ چیز ایسی سنت ہے اور یہ چیز ایسی سنت ہے تو لہذا وہ سنت کے بہت بڑے خوائد ہوتے ہیں ابھی ایک ڈاکٹر نے ایک صاحب کو قدو کھانے کی ترقیب دی اور کہا کہ تمہیں صبح و شام دونوں وقت اور اگر ناشتے میں بھی کھا سکتے ہو تو قدو کھاؤ حالیٰ کہ وہ کوئی مسلم ڈاکٹر نہیں اس کا کہنا ایسا ہے کہ کوئی قدو کھاؤ تمہاری ساری بیماری کا خلاصہ اسی میں ہے کہ تم یہ کھاؤ گے تمہارا سب کچھ برابر رہے گا اور جو جو ریپورٹ تمہارے آئے ہیں وہ سارے درست ہو جائے گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سالے چودہ سو سال پہلے اس کی تردیب فرمائے اور خود حضور علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے کہ قدو آپ دودھی جس کو اپنے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی اور اس کو استعمال کیا اور آج جو ہے وہ دنیا ترقی کر کے یہاں تک پہنچی اور اس کے فوائد کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ذکر کیے لہذا ایک ایک سنت حکمت سے پور ہے اور ایک ایک سنت حکمت سے بھری ہوئی ہے اگر کوئی اس کو حکمت کے ساتھ استعمال کرے تب بھی فائدہ ہے اور حکمت کے بغیر استعمال کرے تب بھی فائدہ ہے لیکن ایمان والا طور اس لئے استعمال کرتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے سارے فوائد دوسرے نمبر پر اس کے دنیا کے فائدے دوسرے نمبر پر تاکہ میں تو اس لئے بھی سوا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترجید دیا ہے لہذا پہلی چیز سنتوں کا احترام ہو پھر دنیای فائدے دوسرے نمبر پر ہو وہ مدد نظر رکھے یا نہ رکھے لیکن پہلے نمبر پر تو سنت ہی کا جو ہے وہ خیال دل میں آوے دالک ممنہ اوہائیلئی ربک من الحکمہ یہ وہ تمام کی تمام باتیں ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے حکمت کی باتوں میں سے آپ پر وحی کی جئی ہے وَلَا تَجَعَلْمَا اللَّهِ إِلَهَا نَاخَرْ اور اخیر میں واپس وہی بات جو پہلے شروع کی تھی کہ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر یعنی عبادت اسی کی کی جائے گی سجدہ اسی کے سامنے کیا جائے گا اور منت اسی سے مانی جائے گی یہاں تا بات یہاں پر ختم کرتے ہوئے بھی اللہ کیا کہہ رہے وَلَا تَجَعَلْمَا اللَّهِ إِلَهَا نَاخَرْ اور تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود اور دوسرا شریک نہ کھیرا یعنی اللہ اگنی سے مدد نہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُمٌ مَدْحُورًا وَرْنَا تو جہنَّم کے اندر ملامت کرتا ہوا زلت کی حالت میں داخل کر دیا جائے گا لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پندرہ اصولوں کو مکمل کیا انشاءاللہ وہ پندرہ اصول دوبارہ ذکر کیے جائیں گے تاکہ ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے تاکہ علم اصل نہیں ہے معلومات اصل نہیں ہے عمل اصل ہے اگر ان پندرہ اصولوں پر اپنے آپ کو کھڑا کر لے گئے یا پندرہ اصولوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے گئے تو یہ ہمارے لئے اسلامی معاشرہ اور کلچر کے اعتبار اسے بہت زیادہ مفید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنی میں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤے اور جو بات اللہ رب العزت ان آیتوں میں ہمیں سکھلانا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ اپنی توفیق سے ہم سب کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العزت